ابھی میں صبح اٹھا اور جائزے ٹویٹر اوپن کیا تو ٹرینڈ کر رہا ہے وہاں پہ عمران خان صدب نعیم کا قاتل عمران خان نمبر ون پہ اور اس پہ جسٹ ستارہ ہزار بہت رہا ہوتا ہے بہت ستارہ ہزار ٹویٹ کیوئے ہیں کہ صدب نعیم کا قاتل عمران خان تو میں نے لازم ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ عمران خان تو نہیں وہاں پہ تھا لیک اس کو بلیم کرنے کا کیا رہی تھا سو جسٹ میں اس کو سکرول کر رہا ہوں نیچے دیکھ رہا ہوں کہ کیا چل رہا ہے کیا سی پوسٹیں آ رہی ہیں وہی سب لوگ صدب نعیم کی پوسٹیں لگا رہے ہیں اور اس کو وہ کر رہے ہیں خان صاحب کو ٹھول کر رہے ہیں صبح مجھے ایک ویڈیو ملی یہ والی تو یہ گارڈ ڈھکا دینا ان کی نورمل پریکٹس ہے اس نے ڈھکا دیا ہے گارڈ عمران خان کے جو گارڈ دونوں تھے ان میں سے یہ ایک نے جو کنٹینر کے ٹیر تھے وہ کچل کے آگے نکل گئے ہیں اور یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے یہ عمران خان کے جو کنٹینر کے اوپر گیٹ کے اوپر جو گارڈ موجود تھے ان میں ان کے دھکے کی وجہ سے جو ہے جو کلی کے وہ شہید ہوئی ہے تو یہ بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ وہ جو عمران خان کا گارڈ تھا اس نے دھکا دیا ہے صدب نعیم کو اور وہ کنٹینر کی نیچے آکے مار گئے کوئی لوجک ہے مطلب کچھ بھی نہیں ایسے بول دیا کہ وہ صدب نعیم کے گارڈ نے دھکا دیا اٹینشن کے لیے مطلب صرف اٹینشن کے لیے تم کسی کو بھی بلیم کر رہے ہو اتنا کوئی کیسے نیچے گر سکتا ہے میرے بھائی اگر دھکا دیا تو ویڈیو کہاں ہیں اور لیٹس پوز مان لیا جائے کہ اس نے دھکا دیا بر دیا کیوں کیا وہ نواز شریف تھی یا شباز شریف مطلب کوئی نون لیگ کا سپوٹر تھا کوئی نون لیگ کی سیلیبریٹیز ہیں لیکن کچھ تو ہو نا اس کے پیچھے لوجک اس کے پیچھے کچھ تو لوجک ہو نا ایسے کہ ایسے بھی صدب نعیم کو دھکا دینے والا عمران خان کا گارڈ تھا جو اس کے جلسے میں آئے ہوئے ہیں خان صاحب کے پھر تو یوں ہر کسی کو دھکے دیتے پھر ہیں مطلب ایک ہوتا ہے کہ لوجک پر بیس بات ہوتی ہے یہ بندہ آ کر ایسے مطلب میڈیا پر کہہ رہا ہے کہ اس کو دھکا عمران خان کے گارڈ نے دیا ہوتا ہے کہ ویڈیو کے ساتھ ہے یا پھر کچھ ایسا کر کے مطلب جس پر پتہ چلے اتنا کوئی اٹینشن سیکر ایسے میں نہیں آئے کہ یہ سب ہوگا کہ عمران خان کے گارڈ کو بس یہی کام ہے کہ وہ لوگوں کو دھکا دیتا پھر ہیں یہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو بھی نہیں سکتا پوسیویلٹی ہے بٹھ لوجک نہیں ہے اس بات کا تو باقی میں نے نیجے دیکھا کہ صدب نعیم کی جو ڈیڈ بوڈی تھی اس کو اس کے گھر پہنچا دیا گیا ہے اور جھنڈے میں لیپیٹ کر مطلب یہ کامی زیادہ رسپیکٹ ہوتی ہے کسی ملک والے کے لیے کہ اس کی بوڈی جو فوجیوں کو یہ چیز میکسیم طور پر عزاز ملتا ہے یا پھر جو ملک کے لیے قربانی دیتا ہے کہ جھنڈے میں اس کی بوڈی لیپیٹ کر اس کے گھر پہنچا دی جائے سو صدب نعیم کے ساتھ بھی بیسکلی یہی ہوا ہے تو بیسکلی یہ پراؤڈ والی چیز ہے کہ کسی کی بوڈی جھنڈے میں اسی کے ملک کے جھنڈے میں لیپیٹ کر اس کے گھر پہنچا دی جائے تو اس کے گھر پہنچ گئی ہے اور نماز جنازہ کتنے بجے ہوگی تو بس اس کے لیے دعا کر دینا باقی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ تو نیچے لال ور بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب دوبار دیں شکریہ